سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے تو جی ہاں فرینڈز آپ نے تھامنل دیکھ لیا ہے اور آپ کو اس چیز کا ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کس ٹوپک پر بات کریں گے تو جی ہاں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم فیس بک کے ذریعے کس طرح سے آن لائن سٹوڈنٹس فائنڈ کر سکتے ہیں فیس بک سے آن لائن سٹوڈنٹ فائنڈ کرنے کے حوالے سے میں نے پہلے ہی کافی ویڈیوز چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں لیکن یہ طریقہ بلکل مختلف ہے تمام طریقوں سے ہٹکے ہے بلکل نیو میتھڈ ہے یقینا ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہوں کہ اس میتھڈ کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے اس میتھڈ کے اندر کیا کیا چیز مین ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میتھڈ کے اندر آپ جس کنٹری میں ایڈ چلانا چاہتے ہیں آپ وہاں پر اپنا ایڈ چلا سکتے ہیں بغیر کوئی بجٹ پے کیے بغیر فیس بک کو پیسے پے کیے آپ اپنا ایڈ چلا سکتے ہیں تو یہ طریقہ بہت یونیک ہے اور بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے تو چلیے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل کے ایکن کو لازمی دبالیں تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں اپنی فیس بک کی ایپ کو اپن کر لیتا ہوں تو جیسے ہی آپ اپنی فیس بک کی ایپ کو اپن کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے اوپر پانچ اپشنز جو ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے سب سے اوپر پروفائل کا اپشن ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ نے یہ ویڈیو کا اپشن ہوتا ہے اور تیسے نمبر پر آپ کے پاس تو یہ جو مارکٹ پلیس کا اپشن ہے یہ بہت ہی یونیک اپشن ہے مارکٹ پلیس کے اندر آپ اپنی سرویسز سیل کر سکتے ہیں آپ کو اپنی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں آپ اپنی ہاؤس کی اپنے گھر کی چیزیں سیل پرچیس کر سکتے ہیں آپ اپنی کمپنی کے ایڈ لگا سکتے ہیں جیسا کہ اب ہم آن لین قرآن ٹیچنگ کا ایڈ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی کی کنٹری کا مثال کے طور پر میں ایڈ لگانا چاہتا ہوں یوکے یوکے اس کے علاوہ اسٹریلیا وغیرہ کا یعنی کہ میں اپنی مرضی کی کنٹری کا ایڈ لگانا چاہتا ہوں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے ورک کرنا ہے تو یہاں پر ہم اس کو کلک کر لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں اپنے مارکٹ پلیس پر جیسا کہ میں نے اس پر کلک کیا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مارکٹ پلیس ہے وہ یہاں پر اوپن ہو چکا ہے اب آپ نے کس طریقے سے اپنا ایڈ لگانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ایک سٹیپ آپ نے گور سے دیکھنا ہے احتیاط سے دیکھنا ہے اور گور سے ایک ایک ورڈ آپ نے سننا ہے کیونکہ ایک بھی سٹیپ مس ہو گیا تو آپ اپنا ایڈ نہیں چلا سکیں گے تو ایک ایک سٹیپ آپ نے دیکھنا ہے دھیان سے بلکل ایزی طریقہ ہے مشکل طریقہ نہیں ہے اس طریقے میں آپ نے کوئی بجٹ پینی کرنا کوئی پیسے نہیں دینے فیس بک کو آپ کا ایڈ فری میں چلے گا جس کنٹری میں بھی آپ چاہیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک اوپشن ہوتا ہے سیل کا تو آپ نے سیمپلی یہاں سیل کے اوپشن پر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس تین اوپشن آتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس اوپشن آتا ہے آئیٹم کا یعنی کہ کوئی چیز آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئیٹم پر کلک کر سکتے ہیں نیچے اوپشن آ جاتی ہے ویہیکلز کی کوئی گاڑی وغیرہ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے پاس اوپشن ہوتا ہے ویہیکل کا آپ اس پر کلک کر سکتے ہیں اور سب سے لاسٹ پر ہمارے پاس اوپشن ہوتا ہے ہومز فور سیل اور رینٹ اگر آپ اپنا گھر بھیجنا چاہتے ہیں یا رینٹ پر دینا چاہتے ہیں تو آپ اس ایڈ اوپشن پر کلک کر سکتے ہیں لیکن ہمارے کام کا جو اوپشن ہے وہ فسٹ والا ہے آئیٹمز والا تو میں آئیٹمز کی اوپشن پر کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں اوپشن ون پر کلک کروں گا تو آپ یہاں پر دیکھیں سب سے اوپر وہ ہم سے مانگے گا ایڈ فوٹو یعنی کہ آپ جو چیز سیل کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس چیز کی فوٹو دینی ہے تو میں یہاں پر ایڈ فوٹو کے اوپشن پر کلک کر کے اپنی جو اکیڈمی کی پوسٹ ہے وہ یہاں پر دیکھ کر نیکسٹ کے اوپشن پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اپنی جو اکیڈمی کا ایڈ ہے وہ یہاں پر اوکے کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک اوپشن آ جاتا ہے ٹائٹل کا اگر آپ ایک سے زیادہ تصویریں بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں میکسیمم جو آپ اپنی تصویریں ایڈ کر سکتے ہیں وہ دس تصویریں آپ ایک ٹائم میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں لکھا بھی ہوا ہے کہ آپ ایک سے لے کے دس تک تصویریں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک اوپشن ہوتا ہے ٹائٹل کا کہ آپ کا ٹائٹل کیا ہے آپ کیا چیز سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ہم ٹائٹل پر آ جاتے ہیں تو آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے Online Quran Teacher تو یہاں پر دیکھیں میں نے لکھ لیا ہے Online Quran Teacher اور یہاں پر آپ کے پاس پرائیس آ جاتی ہے کہ آپ کی پرائیس کیا ہے آپ کیا پرائیس رکھنا چاہتے ہیں تو پرائیس تو ہم نے فکس نہیں نہ رکھی ہوتی کہ ہم نے یہ پرائیس لینی ہے جیسے ہمارے پاس سٹوڈنٹس آتے ہیں تو سٹوڈنٹس کے حساب سے اگر کسی جگہ سے سٹوڈنٹس زیادہ ہیں تو ان کی فیس ہم اس حساب سے رکھتے ہیں اگر ایک سٹوڈنٹ ہے تو اس کی فیس ہم اپنے حساب سے رکھتے ہیں تو یعنی کہ فیس آپ نے یہاں پر فکس نہیں کرنی پرائیس میں آپ نے صرف زیرو زیرو لکھ دینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے زیرو لکھ دیا ہے آپ نے کچھ اور ایڈ نہیں کرنا یہاں پر آپ نے فیس کنفرم نے لکھنی نہ کہ آپ نے آٹھ ہزار لکھنا ہے نہ کہ دس ہزار لکھنا ہے تو نیچے کیٹیگری دیکھیں ہماری اوٹومیٹک سلیکٹ ہو چکی ہے بکس کی تو آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا نیچے آپ کے پاس کنڈیشن ہے تو کنڈیشن کے اندر آپ نے نیون کو سلیکٹ کر لینا ہے تو نیچے ڈسکریپشن ہے تو یہ ہمارا سب سے لاش والا اوپشن ہوتا ہے ڈسکریپشن کا کہ آپ کی ڈسکریپشن کیا آپ کیا پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں تو میں نے آپ سے بارہ مرتبہ یعرض کی ہے کہ ڈسکریپشن کے اندر آپ نے اے ٹو زی ہر چیز لکھنی ہوتی ہے آپ نے اپنی اکیڈمی کا نام لکھنا ہوتا ہے آپ نے اپنا نام لکھنا ہوتا ہے آپ نے اپنا اوورال ایکسپیرینس لکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ میں اپنے کام میں بہت ایکسپرٹ ہوں تجربہ کار ہوں تو یہاں پر آپ نے اے ٹو زی ڈسکریپشن لکھنا ہے جیسا کہ ہم ڈسکریپشن لکھ لیتے ہیں تو میں یہاں پر ویڈیو کو پوز کر لیتا ہوں تو جی ہاں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے description ایڈ کر لیا ہے چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور سنا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھا ہے تو نیچے میں نے کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں تو یعنی کہ کچھ اس طرح سے آپ نے اپنا description ایڈ کر لینا ہے یعنی کہ دیکھنے والے کو attractive لگے اس پر اثر کرے کچھ اس طریقے سے آپ نے وہ اپنا description تیار کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر option آ جاتا ہے location کا کہ آپ کس جگہ پر ایڈ سلانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک edit کا option نظر آئے گا آپ یہاں پر اپنی مرضی کی location ڈال سکتے ہیں یعنی کہ جس country میں کو آپ target کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر لندن ہے یعنی کسی اور country کو انگلینڈ ہو گیا جیسا کہ کینیڈا ہو گیا یعنی کہ جس country کو بھی آپ target کرنا چاہتے ہیں آپ simply یہاں پر edit کے option پر click کریں گے اور یہاں پر آپ کو search کا option نظر آئے گا آپ یہاں پر search کے option پر click کر کے اپنی مرضی کی country select کر سکتے ہیں تو یہ کام بھی ہو گیا اس کے بعد یہاں پر ساری settings ہماری ہو جائیں گی تو آپ نے یہاں پر simply publish کی option پر click کر دینا ہے نیچے آپ کو ایک option نظر آئے گا publish کا تو آپ نے simply یہاں پر publish کی option پر click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس پر click کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارا جو add ہے وہ publish ہو جائے گا کچھ ہی دیر کے بعد تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو add ہے وہ active ہو چکا ہے اب یہ لندن کے اندر جس بھی country کو آپ select کریں گے اس country کے اندر ہمارا جو add ہے وہ active ہو جائے گا تو یہ بہت ہی unique method ہے بہت ہی کمال کا طریقہ ہے online add چلانے کا بغیر payment pay کیے بغیر کوئی پیسے pay کیے یہ بہت ہی advance اور unique طریقہ ہے add چلانے کا تو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو like کر لیں اور چینل کو subscribe کر کے ساتھ bell کے icon کو لازمی دبا لیں تاکہ اس طرح کی updates آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے جزاک اللہ